بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت بن الحسن صلواتکا علیہ وعلا آبائی فی حاضی الساعت وفی کل الساعة ولی وحافظ وقائد وناصر ودلیل وائین حتی تسکنه آردکتا وع وتمتئه فیہا طویلہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قَالَ رَبِّ شْرَحْ لِسَدْرِ وِسَلْلِ عَمْرِ وَاَحْلُ الْعُدْتَ مِنْ لِسَانِ يَفْقُهُ قَوْلِ قَالَ اللَّهُ تَعَلَى وَتَبَارِكَ فِي کِتَابِهِ الْمَجِيد وَفُرْقَانِهِ الْحَمِيد بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنِّي عَبْدُ اللَّهُ آتَيْنِي الْكِتَابِ وَجْعَلْ لِنَبِيَّ حضرات کے جیسا کہ یہ پروگرام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے انواز سے ہے اور یہ باتیں صرف یہیں تک محدود نہیں ہیں بلکہ یہ پورے کائنات میں سننی جانے والی بات ہیں عزیز آلی گرامی سب سے پہلے تمام اُن لوگوں کو جو جنابِ عیسیٰ کو چاہتے ہیں ہم خود جنابِ عیسیٰ کو چاہتے ہیں ہم خود جنابِ عیسیٰ کو نبی مانتے ہیں لیکن کچھ قانون ہے اور وہ قانون کبھی تبدیل نہیں ہوتا اللہ کی طرف اللہ کی جانب سے ہوتا ہے کیونکہ کبھی کبھی اقلی باتیں ہوتی ہیں اور کبھی کبھی دلیلِ نقلی بھی ہوتی اقلی بات تو یہ ہے کہ اگر کسی ملک کا پرائم مینسٹر جو سیلیکسن کر کے آتا ہے چن کے آتا ہے اگر عوام اسے نہیں چاہتی تو دوسرا پرائم مینسٹر آ جاتا ہے اس کی جنابِ لہذا جنابِ عیسیٰ خود اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہے میسنجر ہے وہ اللہ کی طرف سے آئے ہوئے وہ گوڑ کی طرف سے آئے ہوئے گوڑ نے اس وقت ضرورت محسوس کی کہ لوگوں کے درمیان انہیں بھیجا جائے لہذا وہ اس دور میں آئے کہ جس دور میں باقیدہ ڈاکٹری سسٹم بہت ہی مضبوط تھا تیب بہت مضبوط تھا تو جنابِ عیسیٰ کو اللہ نے اس طریقے کا اس طریقے کا ڈاکٹر بنا کے بھیجا کہ دیکھو یہ لوگ تو صرف اندھوں کو یہ لوگ تو صرف کوڑیوں کو ٹھیک کر سکتے ہیں لیکن آپ اندھوں کو بینائی بھی دے دیں گے چلو اگر یہ کوشش کر کے آج جس طرح کوشش کی جا رہی ہے کہ باقیدہ اگر کسی کے آنکھ چلی گئی ہے تو ڈاکٹروں نے اتنی ترقی کر لیے کہ اسے دوسری آنکھ دوسری کی آنکھ لگا کر اسے روشنی بخش دی جا سکتی ہے چلو ٹھیک ہے اگر یہ روشنی بخش بھی دے اگر یہ روشنی دے بھی دے تو سنو ہم تمہیں اس سے بلند کرتے ہیں کہ کیا کہ یہ مردے کو زندہ نہیں کر سکتے لہذا ہم تمہیں وہ اتھارٹی دیتے ہیں کہ آپ مردے کو بھی زندہ کریں جناب عیسیٰ مردوں کو زندہ کر یادہ ڈاکٹر اپنی عقل پہ حیران ہو گئے کہ ہم صرف اور صرف آنکھ کو روشنی دے سکتے ہیں لیکن عیسیٰ وہ ہے کہ جو مردوں کو زندہ بھی کر سکتے ہیں وہ عیسیٰ وہ ہے کہ جو مردوں کو زندگی عطا کر سکتے ہیں یہ ہمارے بس میں نہیں ہے تو اب جب یہ بس میں نہیں ہے تو انسان نے یہ مان لیا کب یہ اس کے بس میں ہوگا کہ جو ہمارا بھی خالق ہے لہذا جو ہمارا خالق ہے اس خالق کا نام ہے خدا اس خالق کا نام ہے گوڑ اس خالق کا نام ہے اللہ تو اللہ نے جناب عیسیٰ کو بھیجا اللہ ہی نے جناب عیسیٰ کو آسمان پر اٹھایا بھیجا بھی اٹھایا بھی آج جناب عیسیٰ موجود ہے زندہ ہے سلامت ہے اگر جو انسان زندہ ہے اس کی زندگی کا کوئی نہ کوئی عیم ہے اس کی زندگی کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے ہم اگر زندہ ہے تو ہماری زندگی کا کوئی عیم ہے ہماری زندگی کا کوئی مقصد ہے لہذا جس دن وہ مقصد ختم اس دن ہماری موت واقع ہو جائے گی جنابی عیسیٰ نے خود باقیدہ مجھے موت نہیں آسکتی کہ کب تک جب اوسانی بھی صلاح جب تک ہم وہ نماز نہ پڑھ لیں گے مجھے موت نہیں آسکتی کہا اوسانی بھی صلاح جب تک ہم وہ والی نماز نہیں پڑھ لیں گے اب عزیزہ نگرامی اس کا مطلب یہ کہ عیسیٰ ابھی تک زندہ ہے وہ ایک نماز کی وجہ سے جو پڑھنے والے ہیں وہ ایک نماز ہے جس کی وجہ سے اللہ نے انہیں آسمان پر اٹھا رکھا وہ خود کہہ رہے ہیں ہم وہ نماز بغیر پڑھے ہوئے ہماری موت نہیں ہو سکتی اس کا ملک جنابی عیسیٰ زندہ ہے ہم سب اس پرمسررت موقع پر جنابی عیسیٰ کی بلادت با سعادت کے موقع پر مبارک بات پیش کرتے ہیں اور عالم اسلام کے تمام لوگوں کے اور جو غیر مذاہب اور برخصوص ان لوگوں کے جنابی عیسیٰ کے فالوور ہیں ہم ان کو بھی مبارک بات پیش کرتے ہیں کہ وہ جنابی عیسیٰ جس سے نبی کی شریعت پر عمل کرتے ہیں لیکن اس عملی عمل کرنے کا ایک مقصد جو آپ کے سامنے مجھے پیش کرنا ہے وہ یہ کہ اگر ایک پرائم منسٹر ٹرمنیٹ ہوتا ہے اسے ہٹایا جاتا ہے تو اب اس کی جگہ پر دوسرا آتا ہے دوسرا آتا ہے اللہ کی طرف سے جنابی عیسیٰ بھی ہیں اللہ کی طرف سے جنابی آدم بھی ہیں اللہ کی طرف سے جنابی ابراہیم بھی ہیں آدم سے یہ سلسلہ چلا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک یہ آخری سلسلہ ہے یہ دنیا کا ہر فرد جانتا ہے کہ آخری نبی کا نام ہے محمد محمد اب ایک نبی کی جو ضرورتیں تھی نبی نے ضرورتیں پوری کی اللہ نے اُلٹھایا اب آپ کا کام پورا ہوگی آپ آ جائے گی دوسرے نبی کی ضرورت تھی اسے بھیجا اس دور میں کیونکہ ہر دور میں لوگوں کو نئی شکل بھی چاہیے ابھی ہم اور آپ دیکھیں کسی ایک مولوی کی تقریف سنیں سنتے 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 کہلنے بھئی چہرہ بدل دو کہ چہرہ تو اب بدل دیا جائے تاکہ معاملہ اس چہرے بدلنے سے لہجہ بھی بدل جاتا ہے لہجہ جب بدلتا ہے تو سنتے میں مزہ بھی آتا ہے لہذا ایک دور کے لیے جنابِ نو بھی ساڑھے نو سو برس رہے اپنے امت میں تبلیغ کرتے رہے اللہ نے کہا نو اب تمہارا وقت ہو چکا ہے لہذا کشتی بنا اور کچھ ایام کچھ دنوں کے بعد تمہیں باقاعدہ اٹھا لیا جائے گا تمہیں باقاعدہ اس دنیا سے چھٹکارہ مل جائے گا جنابِ عیسیٰ بھی اٹھا جنابِ نو بھی اٹھا لیے گئے نو سو برس ب سے بڑی حیات نبیوں میں جنابِ نو کو جو قرآن کی روزے ہیں انہیں حاصل ہوئی لیکن انہیں ایک دن جانا پڑا جنابِ موسیٰ کو جانا پڑا جنابِ عیسیٰ آپ تھے آپ اس چیلنج کے دور میں آئے تھے کہ جس چیلنج ایسا چیلنج تھا کہ لوگ فخر کرتے تھے مجھ سے بڑا کوئی نہیں ہے مجھ سے بڑا کوئی ڈاکٹر نہیں ہے مجھ سے بڑا کوئی نہیں ہے مجھ سے بڑا کوئی ڈاکٹر نہیں ہے جنابِ عیسیٰ نے آ کر کے ان کی چیلنج کو توڑا اور توڑنے کے بعد انہوں نے ایک نئی سوچ دی دیکھو تم اچھے ڈاکٹر تو ضرور ہو لیکن خدا نہیں ہو سکتے تم اچھے فیزس کی ضرور ہو لیکن تم خدا نہیں ہو سکتے تم اچھے انسان ضرور ہو آپ کو خدا منوانے لگتا تھا تو اسی چیلنج کو جنابی عیسیٰ نے توڑ دیا کہ نہیں میں اس کی طرف سے آیا ہوں جب میں اتنا اپنے آپ کو حقیظ اور ظلیل سمجھتا ہوں تو ذرا سوچو کہ جب میں مردوں کو زندہ کرنے کی صلاحیت رکھنے کے باوجود بھی اپنے آپ کو اس کے سامنے جھکاتا ہوں تو تم تو میرے سامنے بہت چھوٹے ہو لہذا اس چیلنج کو توڑ دیا لوگوں کے دماغ کینسپٹ کیا اس کی طرح اللہ کی طرف وحدانیت کی طرف ایک خدا لیکن جنابی عیسیٰ کو ایک معین مدد تک اللہ نے رکھا کہا عیسیٰ اب آپ کا کام پورا ہو چکا اب آپ کا کام پورا ہو چکا حوارین کے دن میں آپ اپنی تمام کے تمام وسیعتیں مسیحت کر کے آپ اس دن اس تاریخ میں آپ کو اٹھا لیا جائے گا اللہ نے ساری باتیں بتا دی جنابی عیسیٰ کو اٹھا لیا یہ سب جانتے کیسا نہیں کہ ہم صرف اکیلیں جانتے سب جانتے جو بھی کتاب پڑھنے والے لوگ ہیں سب جانتے یہ جنابی عیسیٰ کو اللہ نے چرکے چہرم پر اٹھا لیا تو میرے مالک جب عیسیٰ کو اٹھا لیا تو اب عیسیٰ کے بعد کسی اور نبی کو بھیجے گا کہاں اگر عیسیٰ کے بعد کسی اور نبی کو بھیجے گا تو اب اقلی بات یہ ہے کہ جس طرح ہم عیسیٰ کو مانتے ہیں ویسے دوسرے کو بھی ماننا چاہیے جس طرح ہم نے عیسیٰ کو ایکسپٹ کر لیا کہ عیسیٰ نبی ہے لہذا اب جب دوسرا آئے گا تو دوسرا چیلنج ہوگا لہذا جب دوسرا چیلنج ہوگا تو اب وہ اس آنے والے کو ہمیں ایکسپٹ کرنا چاہیے اس آنے والے کو ہمیں ماننا چاہیے اس آنے والے کو ہماری ذمہ داری اقلی ذمہ داری ہے کوئی سے مان لیں اگر یہ چیزیں ہو جاتی تو آج یہ مذہب و تفرخہ نہ ہوتا کہ عیسائی الگ ہوگے کرسچن آلیسائی الگ ہوگے یہودی الگ ہوگے مسلمان الگ ہوگے یہ کیوں الگ ہوئے الگ اسی وجہ سے ہوئے کیونکہ انہوں نے عیسیٰ کو مانا تو پھر عیسیٰ کو چھوڑا نہیں کیوں کہ محمد عربی جب اللہ کی طرف سے نبی بنا کے بھیجے گئے ہیں تو اقلی دلیل یہ ہے کہ انہیں مان لیا جائے کیونکہ عیسیٰ کو اٹھا لیا گیا ہے ایک سلمات مل جو کہ با آباد بلند پڑھ لیں آج اسی وجہ سے اور ہمیشہ انتشار خلفشار پریشانیاں جو ہوتی نبیوں کے دور میں نہیں ہوتی موسیٰ چالیس دن کے لیے گئے امت گوسالہ پرست ہو گئی چالیس دن کے اندر انتشار خلفشار جنابی عیسیٰ جب اٹھائے گئے آپ نے ہواریوں ان کو بتا دیا اب وہ جو بارہ ہواری تھے جنابی عیسیٰ کے وہ آپس میں اختلاف کر گئے انہوں نے کہا نئی عیسیٰ نے یہ کہا تھا انہوں نے کہا نئی عیسیٰ نے یہ کہا تھا اس کا مطلب یہ کہ عقل انسانی خطا کر سکتی ہے اور اس کے اندر خطا و نسیان کی باقیدہ گنجائز پائی جاتی ہے لیکن جو معصوم ہوتا ہے جو اس گوڑ کی طرف سے ہوتا اس کے ہاں خطا نہیں پائی جاتی ہے لہذا جنابی عیسیٰ کے بعد یہ اختلاف پیدا ہونے لگا اور آج اختلافات آپ دیکھ سکتے ہیں پوری دنیا میں جبکہ انسانیت سب سے بڑا مذہب ہونا چاہیے انسان ہیں ہم بھی آپ بھی انسان ہیں انسانیت ایک سب سے بڑا مذہب ہونا چاہیے دھرم تو ہمیں باقیدہ نیکی کی طرف بلانے کے لئے ہوتا کوئی بھی دھرم ایسا نہیں ہوتا کوئی بھی دھرم ایسا نہیں ہے کوئی بھی مذہب ایسا نہیں ہے کہ جو یہ کہے کہ تم ظلم کرو کسی بھی دھرم میں ظلم برداشتی نہیں ظلم وہ لوگ کرتے ہیں جن کے پاس پاور آ جاتا ہے جن کے پاس طاقت آ جاتی ہے فیرون نے ظلم کیوں کیا کہ فیرون کے پاس طاقت آ گئی تھی اس لئے اس نے ظلم کرنا شروع کر دی لہذا جس کے پاس طاقت ہوتی وہ ظلم کرنا شروع کر دیتا ہے تو ظلم کا جو تعلق ہے وہ نہ کریشن سے ہے نہ مسلمانوں سے ہے نہ عیسائیوں سے ہے نہ تو پادریوں سے ہے کسی سے بھی نہیں ہے اگر ظلم کا تعلق ہے تو وہ اقتدار پسند لوگوں سے ہے کہ جنہوں نے حکومتوں پر اپنا قبضہ جمانے کے لیے کرسی نہ چھوڑنے کے لیے انہوں نے ظلم کرنا شروع کر دیا ظلم انہی کے ہاتھوں ہوتا ہے چاہے وہ مسلمان ہو اگر ظالم ہے تو اس کی نندہ ہونی چاہیے چاہے وہ کرسچن ہو ظالم ہے اس کی نندہ ہونی چاہیے چاہے وہ عیسائی ہو یہودی ہو کسی بھی ملک رہنے والا کوئی بھی ہو اگر وہ ظالم ہے تو اس کی نندہ ہونی چاہیے لہٰذا عزان اگرانی ہم ان تمام ظلم اور ظلم کی سوچ رکھنے والے لوگوں کی نندہ کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ چاہے وہ کسی بھی مذہب میں ہو انسانیت سب سے بڑا مذہب ہے انسان کا خون ایک ہی ہے ہم آپ دوسرے ایک دوسرے کے بھائی ہیں جب بھائی ہے تو بھائی کا بھائی کے احساس بھی ہونا چاہیے لیکن نہیں آج لوگوں نے مذہب کی آڑ میں یہ مسلمان ہے تو ماردو یہ کرسچن ہے تو ماردو مذہب کی آڑ میں لوگوں کے ہاں صرف و صرف یہ بھڑکانے کا جو کام لوگ کرتے ہیں وہ اس لیے کہ تاکہ اقتدار حاصل کر سکے تاکہ ہم باخیدہ اپنے قوم میں اپنے یہاں سماج میں ہم بڑے بن کے رہیں لہذا اس بڑکپن کو اگر توڑنا ہے تو انسانیت کو سب سے پہلے سامنے رکھنا پڑے گا مذہب انسانیت ایک بہت بڑا مذہب ہے لہذا آج پوری کائنات کو یہ میسج ہے کہ انسان سب ہیں سب آدم کی اولاد ہیں لہذا آدم کی اولاد ہونے کی حصیت سے ہم جنابی وہی جنابی عیسیٰ کے کوئی فالوور ہیں ان کا بھی قدر ہونے چاہیے قدردانی ہو رہی چاہیے کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر چاہتے چاہتے تو آپ کے پاس اس وقت حکومت تھی حکومت ہونے کے باوجود بھی جب آپ سے کہا کہ ہم آپ مناظرہ کرنا چاہتے آپ سے کہا بہتر ہے مباہلہ کرنا چاہتے کہ یہ بھی بہتر ہے مناظرہ کیا اس میں شکست مباہلہ کیا اس میں شکست جب دونوں صورتوں میں شکست ہو گئی تو اب ان کو حق نہیں پوشت آئے کہ اب آپ زندہ رہے لیکن آپ نے کیا طریقہ نکالا آپ نے کہا نہیں تم ہمارے ملک میں رہ سکتے ہو ایکس دوہ جزیہ دوہ یہ اس سے بڑی انسانیت اور کیا ہو سکتی ہے تم ہمارے ملک میں رہو گے امن میں رہو گے امان میں رہو گے حفاظت میں رہو گے ہم تمہاری حفاظت کریں گے لہذا جرد مہدورِ ثرورِ کائنات نے پوری کائنات کو چودہ سو برس پہلے بتا دیا کہ دیکھو چاہے وہ کسی بھی مذہب کا رہنے والا کیوں نہ ہو اگر وہ تمہاری کشٹڈی میں ہے تو لہذا اس پر ظلم نہیں ہونا چاہیے لہذا آج اگر کوئی مسلمان کسی ملک میں رہتا ہے اگر اس کو مسلمان کہ گئے اگر اس پر ظلم کیا جاتا ہے تو یہ خلط بات ہے کیونکہ وہ تمہارے ملک کے عدید ہیں وہ تمہارے ملک کی کسٹڈی میں ہیں وہ تمہاری حکومت میں ہیں لہذا ہار حاکم کے ذمہ داری یہ ہے کہ تمام انسانیت کے پاس و لحاظ رکھیں اور اس پاس و لحاظ کے نوران سے آج جناب عیسیٰ کے ولادت با سعادت کے عنوان سے یہ پروگرام جو منافق دیا گیا ہے کہ جناب عیسیٰ وہ نبی ہیں کہ جو پاورفل نبی ہیں اور انہوں نے میسج پوری کائنات کو دیا دیکھو انسانیت اور انسان سب سے اہم ہے نہ کہ کوئی مذہب سب سے اہم ہے لہذا آج ہم بھی پوری کائنات کو یہ میسج دینا چاہتے ہیں جناب عیسیٰ کے حوالے سے کہ جناب عیسیٰ کا جو پیغام ہے اسے آگے لے کر جائے محمد عربی کا جو پیغام ہے اسے لے کر کے آگے جائے نہ کہ ہم اپنی سوچ اور اپنی فکر کو آگے لے کر پیجائے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمين